نمشہ دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل میں اور بات ہم کرنے والے ہیں 2019 کے لیے مین راشی فل کا کیا حال چال رہنے والا ہے پہلے تو معافی چاہوں گا آپ سے کہ مین راشی فل کا جو راشی فل تھا وہ اپلوڈ تھوڑا سا لیٹ ہوا کچھ ویستہ کے قرار میں نہیں کرتا رہا تھا تو اس کے لیے پہلے سے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ کو یاد دلاؤں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا جس سے آنے والے سارے ویڈیوز آپ بہت آسانی کے ساتھ دیکھ پائیں یہ جو ویڈیو رہے گا اس میں ہم فیملی آپ کا دمپتے جیون سیحت کیریئر اور بیپار کے بارے میں بات کریں گے اور رومانس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے لیکن پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ستارے ہیں یا کہوں جو گرہوں کے گوچر ہیں وہ آپ کے کیسے چل رہے ہیں سال 2019 میں شروعات میں شنی دھنو راشی میں گروہ برشک راشی میں اور رہو 6 مارچ کو متن راشی میں رہیں گے وہیں گیتو دھنو راشی میں گروہ برشک راشی پڑی ورطن 30 مارچ کو دھنو راشی میں پھر 25 اپریل کو برشک راشی میں کر اور 5 نومبر کو واپس دھنو راشی میں گزر کرے گا یہ 10 اپریل کو وکری ہوں گے اور 11 اگست کو مارگی ہوں گے اور شنی جو ہیں 30 اپریل کو وکری ہو کر 18 ستمبر کو مارگی ہوں گے تو یہ تو ہوئی گرہوں اور گوچر کی استطیق آپ دیکھ لیتے ہیں کہ میر راشی والوں کے لیے یہ کیسا سال رہنے والا ہے اگر میں ان جنرل کہوں تو یہ سال آپ کے لیے شاندار رہنے والا ہے آپ کا کیریر کافی اچھا اٹھان کی طرف جائے گا گروہ کےتو اور شنو کی جو استطیق رہے گی وہ آپ کے کرم بھاو میں رہے گی اس لئے آپ اپریل میں کسی بڑے اتھگاری یا راجنیتک وقتی سے آپ کا سمپر کھول سکتا ہے وہیں نئی نوکری کی تلاش کر رہے ہیں تو جولائی اگست کا پورا فائدہ آپ اٹھاتے ہوئے دکھائی دیں گے وہیں دوسری تیمہائی میں راہو آپ کے چطورت بھاو میں گزر کریں گے ایسے میں آپ کو بدونتی کی استطیق بن سکتی ہے اور تھوڑے سے یہاں پر جوڑ دوڑ کرنے پڑے گے آپ کو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اکٹوبر اور نومبر کی جو استطیق رہے گی وہ کافی زیادہ چینجے بل رہے گی وہاں پر بھی آپ کو چینج کافی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے کاریس شطر میں نہیں پہچان بنتی ہوئے دکھائی دے گی وہیں آپ کی جو چھوی ہے ایک پریشنم اور مہنتی اور اماندار کی بنے گی نوکری میں پرموشن سمبھب دکھائی دیتے ہیں اور جنوری میں جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ کافی اچھا سمیں آپ کا شروعات سہی رہے گا وہیں اگر آپ کے عارتھک جیون کے بارے میں بات کروں تو کچھ یہاں پر دواب ضرور رہیں گے آپ کے عارتھک جیون پر لیکن پھر بھی کوئی ایسی جو کھم والے جو قدم ہوتے ہیں یا انویسمنٹس ہوتی ہیں میں کہوں گا اس کو تھوڑا سا دھیان سے آپ چلائیں تو بہتر رہے گا آمدنی اچھی رہے گی لیکن کھرچوں میں بھی بردی برابر کر رہے گی اس نے تھوڑی سی چیلیج رہے گی آپ کو کہ کس طرح سے آپ اپنے اس کھرچوں کو سنتران کر پاتے ہیں فروری دسمبر کا مہینہ آرتھک پرکس کے لئے کافی اچھا رہے گا اس سے میں دھن کافی اچھے پچھو اور ماترہ میں آپ کو ملے گا وہیں نومبر آگست میں دھنانی کے سمامرہ بنیں گی شیئر مارکٹ چھتہ باجار اتیادی سے آپ دور رہے تو بہتر آپ کے لئے رہے گا جاتی آپ بیپارک کرتے ہیں تو منافع ضرور ہوگا لیکن پارٹنرشپ کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ مدبیت کی استطیق دوستوں بن سکتی ہے وہیں اگر آپ کی سکشہ کے بارے میں تھوڑی سی بات یہاں کروں تو پڑھائی میں دھیان آپ کا لگے گا اس سال اور کسی طرقے کی اپلمتی آپ کو پرابت ہو سکتی ہے وہیں سال کی شروعات رہے گی وہ کافی اچھی رہے گی جنوری مارچ تھا اس کے بعد اپریل نومبر میں برسپتی کی جسٹری ہے وہ آپ کو محنت کرنے کے لیے ریڈ کرے گی اور محنت کے بعد سفلتا تک آپ کو لکھ جائے گی آپ کو منزل ضرور ملے گی پرکشہ میں آپ اپنے سبسٹس دینے کی کوشش کریں گی جس کا آپ کو سکراتمت ویجرلٹ بھی ملے گا اگر آپ ایک آئی ٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو اپنے پروجیکٹس پر آپ کو زیادہ فوکس اس سمیں کرنا پڑے گا وہیں اگر آپ کے سواست کے بارے میں بات کروں تو تھوڑی سی اتار چڑھاف کی صدی بنتی بھی دکھائی دے گی ایک سال سے جو پرشانیاں آپ کی چل رہی ہیں سواست کی وہ تھوڑی سی یہاں پر بنی رہیں گی اور مارچ اگست میں پیچ پیچ میں کہیں ہائی بی پی ڈیابیٹیز اور اگر آپ کو ہدے سے ریلیٹڈ کوئی بیماریاں ہیں تو تھوڑی سی دکھتیں ہاں پر کرتی بھی دکھائی دیں گی کیتو جو ہے دشت مستان میں کریں گے تو تھوڑی سی سانس لینے میں اگر آپ کو بیماری ہے تو دکھت آپ کی ہوتی بھی مہین پر ضرور دکھائی دے گی تھوڑا سا سابدھان رہے میں پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جو آپ کا آرثک پکش ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سابدھان رہنے کی ضرورت آپ کو ضرور میرے حساب سے ضرور جو ہے وہ رہے گی اور چنتہ جو ہے بیسیکلی آپ کو صحت کی مائی اور مائی کے بیچ میں زیادہ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے بیوہا اور سنطان کے بارے میں تھوڑی سی یہاں بات کر لیں تو یہ آپ کے لئے خاص رہ سکتا ہے اور کسی نہ کسی اچھے جیون ساتھی کی جو سرچ ہے آپ کی وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے حالانکہ کچھ کڑوے انبھاب بھی آپ کو رہیں گے کچھ جو ریلیشنس ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ ٹوٹنے کی کاغار پر بھی آئیں گے اور جو لوگ لوگ ریلیشنشپس میں ہیں ان کے تھوڑا سا سمال کر چلنے کی استطی اگر آپ شادی کی طرف جا رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اتمنان سے چلائیں دیکھ پھال کر چلائیں تو بہتر آپ کے لئے رہے گا وہیں سنطان کی طرف سے تھوڑی سی یہاں پر میں کہوں گا کہ سہت میں گراوٹ کی استطیق رہ سکتی ہے مارچ میں ان کی سہت کا قاسدار سے دھیان رکھیں بچوں کی اور بچوں کے اندر جو ایک انٹیوٹیو نیس ہے وہ کافی اچھی حصال رہنے والی ہے وہ اپنی جمعہ داریوں کو سمجھنے کا پریاز کریں گے اور آپ کے ساتھ قدم تال کرتے ہوئے چلتے ہوئے دکھائی مجھے دیں گے بہائی جیون جو ہے وہ آپ کا ٹھیک رہے گا آپ اپنے دام پتے جیون کے برتی کافی زیادہ سمرپت ہوتے ہوئے یہاں دکھائی دیں گے وہیں اگر میں پریسائسلی حالانکہ میں مین راشی والوں کا جو پریم کا جیون ہے اس کے اوپر میں ضرور حق سے ایک ویڈیو بناوں گا لیکن اس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو جو پریم کا جیون ہے وہ تھوڑا سا مکس بیک آپ کے لیے رہے گا آپ کی ریلیشنشپ کو لے کر کئی پرکار کی شنکہ ہے غلط فہمیاں اور تیسر پرسن کی انٹیفیرنس ہو ریسی رہے گی حالانکہ جنوری مارچ میں پریم میں اتاعش آڑاپ کی پریسطی آپ کو مل سکتی ہے غلط فہمیاں جو ہیں وہ رشتے میں کہنا کہیں درار پیدا کرتے ہوئے دکھائی دے گی وہیں آپ کا جو پریویٹ مومنٹس ہیں جو آپ کے کاممک بچار ہیں تو ان کو تھوڑا سا ہی آپ پر کنٹرول کرنے کی رہیے اور لیمٹ میں رہیے اپنے پریم میں چنواتے ہیں تو اس سال دوستو رہنے والی ہیں وہیں اگر آپ ایک نئے پریم کی تلاش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سچا پریار بھی مل جائے یہ ریلیشنشپ آفیس یا کالیس سے سٹارٹ آپ کی ہو سکتی ہے پھر بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا دھیان رکھنے کی آوش رکھتا تو آپ کو رہنے والی ہے اگر اب ان بچوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو دے رہے ہیں پتیوں کی تا تو یہ سال آپ کے لیے محنت والا سال رہے گا پڑھائی میں رکاپٹیں ضرور آئیں گے آپ کے ایک آکستر ہونے کے لیے آپ بڑا سا رہے گا فوکس ہوتا نہیں رہے گا دھیان بھی آپ کا بھٹکتا ہوا دکھائے دے گا وہیں دھیرے دھیرے استثیتیاں تھوڑی سی ٹھیک ہوں گی نوکرین کیریئر میں آگست مہا کے بعد تھوڑی سی آسانی سے آپ کرتے ہوئے دکھائے دیں گے لیکن آگست تک جو استثیتی ہے اگر آپ ایک اگزام دے رہے ہیں تو تھوڑی سی وہاں پر نرم گرم کی استثیتی بنی رہ سکتی ہے نوکرین کیت بجے سے آپ کو کچھ یاتراؤں کے بھی استثیتی آپ کی بن سکتی ہے تو یہ جو استثیتی ہے یہ آپ کو تھوڑا سا دھان دینے والی بات آپ کے لئے رہے گی سواست کے بارے میں نے آپ پر پتھائی دیا آپ کو تھوڑا سا گھر پریوار کے بارے میں اور بات کر لیتے ہیں پریواری کے بارے میں سمیں کافی اچھا رہے گا آپ اچھا محسوس کریں گے اور آرتک سمجھیاں سے تھوڑا سا جوچتے ہو تو خیر دکھائی دیں گے لیکن شارک سمجھیاں سے اگر آپ دور جوج رہے تھے تو یہاں پر اس سے آپ بھاراتے نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور گھر پریوار کی جو استثیتی 2019 میں ہیں وہ کافی آپ کی بڑیہ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی تو دوستو یہ ایک راشی فل تھا جو میں نے آپ کو دیا اور یہ بہت سمانے ادھار پر تھا اگر آپ مجھ سے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کے سرن پر آئی رہا ہے آپ مجھ سے کونٹیک بھی کر سکتے ہیں اسے امید کے ساتھ کہ آنے والا سال آپ کے لئے بہت اچھا رہے میں ابھی شیخ بھٹنگر اپنی بھانی کو بینام دیتا ہوں اور ملتا ہوں آپ سے اپنے روز کی طرح اپنی روز کی ویڈیوز میں ویڈیو کیسی لائکی ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور اسی طرح چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا شروعات ہمیں دیتے رہیے دیکھنے کے لئے بہت بہت نواز